بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ماما بابا سے دوبارہ یہ واقعہ میراج ضرور سنا ہوگا تو بچو آج ہم کریں گے اس کی مش کا حصہ اول چلیے بوڑ کی طرف چلتے ہیں اور اس مش کا آغاز کرتے ہیں ہاں جی تو بچو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کریں گے مش کا حصہ اول جس میں ہم کریں گے درست جواب کے گردائرہ لگانا اور آپ کی ٹیکس بک میں خالی جگہ پر کریں والا سوال ایڈ نہیں تھا جس کو میں نے ایڈ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ اس چپٹر کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور کچھ ایمپورٹن پوائنٹس کو یاد کر سکیں تو بچو ہمارا آج کا سوال نمبر ایک ہے جی کہ درست جواب پر دائرہ لگائیے ایک question ہوگا اس کے بعد options دی ہوں گی تو آپ نے جو درست جواب ہوگا اس کے گرد اپنی کسی بھی favorite color pencil کے ساتھ دائرہ لگانا ہوگا ہمارا نمبر one درست جواب میراج عربی زبان میں کہا جاتا ہے میراج عربی زبان میں کس کو کہا جاتا ہے چلیے اس کے options دیکھتے ہیں جی خوش خبری کو ترقی کو یا کہ سیڑھی کو تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ سب کو اس کا صحیح جواب پتا ہوگا جو کہ ہے سیڑھی کو میراج ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے سیڑھی جس کے معنی کیا ہیں بچوں سیڑھی چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اگلا question دیکھتے ہیں اب ہے جی نمبر دو جو کہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات سفر کیا تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کو جگانے آئے تو سب سے پہلا سفر تو جو تھا وہ کہاں سے کہاں تک کا تھا options دیکھتے ہیں جی کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک کا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصہ تک کا یا مسجد اقصہ سے مسجد قبا تک کا تو جب ہمارے پیارے نبی سو رہے تھے اور حضرت جبرائیل ان کو اٹھانے آئے تھے ان کی سواری کے ساتھ جس کا نام تھا براغ تو ان کا سفر کہاں سے کہاں تک تھا مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک چلیے اس کے گردائرہ لگائیے شاباش اب ہے جی نمبر تین جو کہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری کے لیے جو جانور لائے اس کا نام تھا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا آپشنز دیکھتے ہیں کسوہ براغ یا بیزہ براغ اور کہتے ہیں کہ یہ وہ جانور تھا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز دورتا تھا اور اسی پر چڑھ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی تھی اور اللہ تعالیٰ کے خدمت میں پیش ہو گئے تھے تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی تھی مسجد حرام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کہ مسجد اقصہ تو جب سفر تیہ ہوا تھا مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک تو کونسی مسجد میں مسجد اقصہ شاہ باش بچو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب درست جواب کے گرد میرے ساتھ ساتھ سال کر رہے ہوں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بکیا کے questions دیکھتے ہیں ہاں جی تو اگلا ہے جی کہ نماز فرض ہوئی جو پانچ نمازیں تھیں وہ کب فرض ہوئی اس کی options دیکھتے ہیں جی میراج کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر یا سلہ ہدیبیہ کے موقع پر definitely ہم chapter پڑھ رہے ہیں میراج النبی کا اور میراج کے واقعے میں ہی ہم پر پانچ نمازیں فرض ہوئی تھی تو ہم اس کے گرد دائرہ لگاتے ہیں شاباش اب ہے جی ہمارا آج کا آخری دروز جواب کے گرد دائرہ لگانا جو کہ ہے نمبر چھے واقع میراج کی تصدیق کی تو جب پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع میراج سے واپس آ کر سب سے شیئر کیا سب کو بتایا کہ میں نے آج کی رات سات آسمانوں کی سیر کی ہے تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے جتنے بھی کافر موجود تھے پیارے نبی کی بات کا مزاق اڑایا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا نبی ایک ہی رات میں ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کر آیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش بھی ہو گیا تو تب واقع میراج کی تصدیق کس نے کی تھی آپشنز ہیں جی حضرت علی کرم اللہ وجو نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بچو تصدیق کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہی وہ موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا تھا یعنی سچا اور صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلیے اس کے گھر دائرہ لگائیے شاباش اب دیکھتے ہیں ہم سوال نمبر دو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ٹیکس بک میں خالی جگہ پر کریں موجود نہیں ہیں لیکن یہ میں نے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ لوگوں کے لئے علیدہ کیے ہیں تاکہ آپ چپٹر کو پروپر طریقے سے سمجھ سکیں چاہیں تو ان کوپی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں چاہیں تو یہ لائنز انڈر لائن کر لیں پہلا ہے جی کہ میراج عربی زبان میں ڈیش کو کہتے ہیں تو بچوں میراج عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں سیڑھی کو کہتے ہیں شاباش میرے ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جائیے جواب کو بھی اور سوال کو بھی کہ میراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں شاباش اب بڑھتے ہیں اپنے آخری بورٹ کی طرف اور اپنے بکیا کے خالی سڑا کو پور کرتے ہیں ہاں جی تو نمبر دو ہے کہ نبوت کا ڈیش سال تھا اور رجب کی ڈیش رات تھی تو نبوت کا کون سا سال تھا نبوت کا تھا جی باروان سال کون سا سال باروان سال اور رجب کی تھی ستائیسویں کی رات کون سی رات تھی بچوں ستائیسویں کی رات نبوت کا تھا جی باروان سال اور رجب کی تھی ستائیسویں کی رات جب حضرت جبرایل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے اور اپنے پاس بلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو ڈیر سے دھویا گیا تو جب حضرت جبرایل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ کی حضور میں پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے سینے کو زم زم سے دھویا گیا زم زم سے کس سے دھویا گیا بچوں زم زم سے دھویا گیا اب ہے جی چوتھا جو کہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا نام ڈیش تھا ہاں جی تو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ حضرت جبرایل جو سواری ہمارے پیارے نبی کے لیے لے کر آئے تھے جو بجلی سے زیادہ تیز دفتار میں دوڑتی تھی اس کا نام کیا تھا براک کیا نام تھا بچوں براک ڈیش سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے سفر کیا وہ کونسا مقام تھا جہاں پہ حضرت جبرایل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی کو فرمایا کہ یہاں سے آپ آگے اکیلے سفر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے وہ مقام تھا صدرت المنتحہ کیا مقام تھا بچوں صدرت المنتحہ جہاں سے حضرت جبرایل نے حضور پاک کو کہا تھا کہ یہاں سے آپ آگے اکیلے سفر کریں گے آج کا ہمارا آخری خالی جگہ جو کہیں میراج کے موقع پر ڈیش نمازیں فرض ہوئیں تو بچوں اگر تو آپ نے بچپن میں اس واقعے کو سنا ہے اور آج تک سنتے آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہی وہ موقع تھا جب ہم مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض کی گئی تھی تو میراج کے موقع پر کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی پانچ میراج کے موقع پر مسلمانوں پر فرض ہوئی تھی پانچ نمازیں تو بچوں ہماری مشق کا حصہ اول اس ٹاپک سے جو کہ ہے میراج النبی آج یہیں اختتام پہ ہوا اب میں امید کرتی ہوں کہ جسنا میں نے یہ قویسٹنز آپ کے لیے بنائے تھے خالی جگہ پر کریں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے یا پھر انڈرلائن کر لیں گے اور اس مشق کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں اللہ حافظ موسیقی